یاد رکھئے ناظرین ہر سال سردی کا موسم آتے ہی بہت سے لوگوں کی ہڈیوں اور جوڑوں میں تکلیف کی شکایت یہ بڑھ جاتی ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھئے کہ سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت کا گرنا یہ پٹھوں کی کھچاؤ کا یہ باعث بن سکتا ہے جس کے نتیجے میں پٹھوں میں ایک سختی اور جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سردیوں میں لوگوں کا چونکہ دھوپ میں نکلنا بھی یہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وٹامن ڈی کی کمی بھی اور جوڑوں اور ہڈیوں میں درد کا سبب بھی یہ بنتا ہے سردی سے بچنے کے لیے لوگ زیادہ تر گھر میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور جس سے جسمانی ورسش بھی کم ہو جاتی ہے اب نتیجہ تن پھر کیا نقصان سامنے آتا ہے کہ جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بالخصوص سردی کے موسم میں ہڈیوں میں درد جسمانی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے لیجئے آپ یہ وضیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا انشاءاللہ الکریم تمام درد آپ کے چلے جائیں گے وضیفہ کیا ہے دو وضیفے میں عرض کرتا ہوں ایک تو یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کسرت کے ساتھ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کسرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں دوسرا وضیفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے درد کے مقام پر آپ ہاتھ پھیل لیں گھٹھنوں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے کمر میں درد ہے تو کمر پہ ہاتھ پھیل لیں الحمدللہ سو جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے جوڑوں کا درد ہڈیوں کا کمر کا گھٹھنوں کا یہ سب درد انشاءاللہ الکریم ختم ہوتے چلے جائیں گے مگر یاد رکھیے گا ناظرین جسے کہ میں نے عرض کیا کہ سردی کے موسم میں حفاظتی اقدامات حفاظتی تدابیر بھی اختیار کیجئے گا اور اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا انشاءاللہ الکریم جسمانی درد آپ کے چلے جائیں گے